پاکستان کے پور پردھان منطری عمران خان کے قریبی مانے جانے والے فواد چودری نے پاکستان کو شریلنکا بنانے کی دھمکی دے دی شریلنکا میں اس سمیں بوال ہو رہا ہے وہ دیوالیا ہو چکا ہے اور بھوک اور غریبی سے پریشان شریلنکا کی جنتہ نے سرکار کے خلاف ودرو کر دیا وہاں کے راشت پتی کے بھاگنے کے بعد تو حالات اتنے خراب ہو گئے کہ لنکا کی سڑکیں جنگ کا میدان بن گئے ودرو کی اس آگ کی آنچ پاکستان تک پہنچ چکی ہے وہاں شریلنکا کے نقش قدم پر چلنے کی دھمکی دی جا رہی ہے اور یہ دھمکی دی ہے عمران خان کے قریبی کہے جانے والے فواد چودری نے جنہوں نے بیان دیا کہ قوم انقلاب کے لیے تیار ہے اور وہ پاکستان کو شریلنکا بنا دیں گے پاکستان کی حالت بہت اچھی نہیں ہے وہاں بھی مہنگائی آسمان چھو رہی ہے روٹی ہو یا چائے ہر چیز کی قیمت لوگوں کو پریشان کر رہی ہے جسے عمران خان ان کمپنی بھنانے کی کوشش کر رہی ہے اور شریلنکا کا ادھاران دے کر شہباز سرکار کو دھمکار رہی ہے پاکستان کے پنجاب پرانت میں سترہ جولائی کو اپچنا ہونے والے ہیں جس کے پچار کے لیے عمران نے طاقت جھونک دی ہے اور اس دوران وہ جنتہ کو شریلنکا کا ادھاران دے رہے ہیں عمران لوگوں کو شریلنکا میں سرکار کے خلاف ہوئی بغاوت کی کہانیاں سنا رہے ہیں یہی نہیں وہ شہباز شریف اور راجبکشیہ پریوار کی تلنا کرنے سے بھی پیچھے نہیں رہے جو سریلنکا کا حکم ران خاندان تھا وہ بھی اذرداری ہو شریفوں کی طرح تھا مطلب عمران خان پاکستان کو لنکا کی طرح جلانے کی پلاننگ کر رہے ہیں عمران ہو یا فواد دونوں ایک ہی سور علاپ رہے ہیں وہ جب سے ستہ سے گئے ہیں ان کے تیور آکرامک ہیں کبھی پردرشن کے نام پر وہاں کی سڑکوں پر بوال ہوتا ہے تو کبھی عمران اپنے بیانوں سے آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں عالم یہ ہے کہ پاکستان پر گرہی ید کا خطرہ من رہا ہے